دوستکار میں ہوں شیوانی چکدی کرگیٹ میں آپ کا سواگت ہے آج چھے انیس مارچ دن شدی بار چلی بڑھتے ہیں کرگیٹ سے جوری پندرہ بڑی خبروں کے ساتھ آسٹریلیا کے کوچ نے کہا بھارت ایک مجبوط ٹیم ہے آسٹریلیا کے موقع کوچ میٹھیو موٹ نے شکروبار کو محسوس کیا کہ ایسی زی محلہ کرگیٹ وشور کپ میں موجودہ میں اوشواشنی روپ سے بھارت ایک مجبوط ٹیم ہے ٹرنامنٹ کے موجودہ تعلقہ میں اوشوڑیا سبھی چار میچوں میں جیت کے ساتھ شرس پر بیٹھا ہے دوسری اور بھارت نے دو میں جیت اور اتنی ہی سنکھیا میں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے لکھنو سوپر جائنٹس کو لگا بڑا جھٹکا انگلیش پلیئر مارک وود نے ایپیل دوشور وائس سے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے لکھنو سوپر جائنٹس نے انہیں آکشن میں سات کروڑ پچاس لاک کی بولی لگا کر خریدا تھا وہ ابھی تک ٹرنامنٹ سے اپنا نام واپس لینے والے تیسرے انگلیش پلیئر ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی کوہنی کی چوٹ کی وجہ سے ایسا کرنا بڑا ہے ویسے ابھی تک اس کو لے کر کوئی ادھکاری گوشنا نہیں ہوئی ہے محمد سیراز نے ویرات کوہلی کی تاریف میں کہی یہ بات ویرات کوہلی نے بھلے ہی ہر فارمیٹ کی کپتانی چھوڑ دی ہے مگر آج بھی بھارتیہ تیز گندواز ان کی تاریف کرتے ہیں کوہلی کو گندوازوں کا کپتان کہا جو آتا تھا بھارتیہ تیز گندواز محمد سیراز نے کہا کہ آر سی بھی کے لیے کھیلتے ہوئے تو جرہ اٹھار پرپورنس کے ماملے میں میرے لیے سب سے ایک ہڑاپ سال تھا اگر کسی اور فرنچائزی میں ہوتا تو مجھے ریلیز کر دیا گیا ہوتا کوئی اور مجھے ڈراؤپ کر دیتا مگر ویرات کوہلی نے سپورٹ کرتے ہوئے مجھے ریٹین کیا میں آج جہاں ہوں اس کا پورا شرے ویرات بھائی کو جاتا ہے میرے گندوازی میں جو کونفیڈنس ہے وہ صرف ویرات کی وجہ سے ہو پایا ہے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بھارتی ٹیم کو جیتنا ہوگا آسٹریلیا کے خلاف میچ مہلا ورلڈ کپ کے اٹھار بے مقابلے میں بھارت اور آسٹریلیا کی مہلا ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی بھارت اور آسٹریلیا مہلا کے بیچے یہ میچ 19 مارچ کو کھیلا جوائے گا بیترین ویسٹ انڈیز کی جیت سیو بھارت پوائنٹ ٹیبل میں ایک آسٹھان نیچے آ گیا ہے یعنی اب بھارت پوائنٹ ٹیبل میں چوتھے آسٹھان پڑھے اگر بھارت کو ٹاپ چار میں جگہ بنانی ہے تو اسے آنے والے سبھی میچوں میں ہر بھی بھاگ میں بہتر کرنا ہوگا بھارت کو لیگ میچ میں اب کل تین میچ اور کھیلنے ہیں روہد پر کومنٹ کر کے خود ہی ٹرول ہو گئے چہل یوزویند چہل نے شادل تھاکور کے پوست پر کومنٹ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے کپتان روہد شرما اور ازنگ کے رہانے کی باڈی کا مجا کڑا ہے اس کے بعد چہل خود ہی ٹرول ہو رہے ہیں شادل تھاکور نے انسٹاگرام پر ازنگ کے رہانے اور روہد شرما کے ساتھ ایک دصویر پوست کرتے ہو لکھا باڈی گارڈز رکھنا فیمس ہونے کا بہت آوشک حصہ ہے شادل تھاکور کے اس پوست پر یوزویند چہل نے لکھا باڈی گارڈز کی باڈی کہاں ہے تھاکور صاحب اس کمنٹ کے ساتھ ہی چہل نے ہسنے والی موزی بھی پوست کی حالانکہ اپنے اس کمنٹ کے بعد خود یوزویند چہل ٹرول ہو گئے دکشن افریقہ کے خلاریوں نے آئی پیل کو دی پراتھ مکتہ آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ادکشن افریقہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان دین ایلگر نے سارے خلاریوں کو نیوزی لینڈ پہنچ کر بانگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے کو کہا تھا لیکن دکشن افریقی خلاری نے آئی پیل اور بانگلہ دیش سیریز کے بیچ آئی پیل کو چونہ خلاریوں کے اس نرنے سے دکشن افریقہ کرکیٹ کے سیلیکٹرز کافی پریشان ہیں انہوں نے اس نرنے کو کافی دربھاگے بورن بتایا آئی پیل کی تیاریوں میں جو شور سے جوٹی ٹیم میں آئی پیل دجربائیس کے شروع چھپے سمارٹ سے ہو رہی ہے سبھی دس ٹیموں نے اپنے اپنے اصطر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں جو نئے سوپر کنگس گجرات ٹائٹنز موبا انڈینز آدھی نے اپنے اصطر پر تیاری شروع کر دی ہیں اپنے اصطر پر تیاری شروع کر دی ہیں آئی پیل دجربائیس میں آج ٹیموں کی کپتانی بھارٹی خلاریوں کے ہاتھ میں ہے اور دو فرنچائجی نے رائیڈو اور اتھاپا کو لے کر کہیں یہ بات پورو بھارٹی آل راؤنڈر ریفان پٹھانے ایم ایس دھونی امباتی رائیڈو اور روبین اتھاپا کو لے کر اپنی رائی ویک تھی ہے پورو بھارفن مولا کھلاری نے چار سپورٹس پر باچت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مادر سوال ان کی میچ کھیلنے کی نرنترتہ پڑ ہوگا کہ دھونی رائیڈو اور اتھاپا نے کتنا کرکیٹ کھیلا ہوگا اور وہ کس روپ میں ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے نئے آل راؤنڈر شیو ہم دوبے کیسا پردرشن کرتے ہیں دھونی نے اپنے جرسی کو لے کر کیا خلاصہ دھونی کی ہر چیز خاص ہے اس میں سے ایک ان کا جرسی نمبر بھی ہے دھونی کا جرسی نمبر ساتھ ہے کئی لوگ مانتے ہیں کہ یہ ان کا لکی نمبر ہے اور کئیوں کو اس کو لے کر سوال بھی ہے کہ آخر دھونی نے اپنی جرسی کا نمبر ساتھ کیوں لیکن دوستو ریٹائرمنٹ کے قریب ایک سال پاتھ دگست کپتان نے اس کی راج سے پردہ اٹھایا ہے دھونی نے اپنے جرسی نمبر ساتھ کو لے کر خلاصہ کیا اور کہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں میرے لئے ساتھ نمبر لکھی ہے دلی کیپٹلز کے ٹیم نے جم کر کھلی ہولی کئی جگہوں پر اٹھارا کو تو کئی جگہوں پر آج ہولی کا تیوہار منایا جا رہا ہے وہیں دلی کیپٹلز کی کھلاریوں نے بھی جم کر ہولی کھیلی ہے آئی پیل دوستو ربائس کے لیے سبھی کھلاری اپنی اپنی فرنچائجی کے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اسی بچ دلی کیپٹلز ٹیم کے یوہ کھلاری یش دھول اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہولی کھیلنے کے بعد کچھ تصویریں ساجہ کی ہیں آسٹریلی آئی کرکیٹر براد ہاغ روہیت کو دیکھنا چاہتے ہیں دباؤں میں روڈ شرما نے سبھی پراروپوں میں بھارت کے پورن کالک کپتان کے روپ میں اپنے کریئر کیا وشو اسنی شروعات کی ہے ٹیم نے کھیل کے سبھی پراروپوں میں شاندار جیت حاصل کی ہے اور تین الگ الگوی روڈیوں کے خلاف ایک وشو اسپٹ کتھا لکھی ہے حالانکہ پروس شریعیوی کرکیٹر براد ہاغ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیا کپتان دواب کے پرستیتیوں میں کیسے پرتکریہ کرتا ہے انہوں نے روہیت کو آنے والی سبھی بڑی سریز اور ٹورنمنٹوں کو لے کر چہتابنی بھی دی ہے گلین میکسویل کا مانا ہے کہ ویراج آئی پیل کے اس سیزن میں خطرناک ثابت ہوں گے آئی پیل دوشوری کی اس سیزن میں ہی کوہلی نے آر سی بی کے کپتان کے روپ میں پچھوڑنے کا فیصلہ لیا تھا رویل چیلنجر سپینگلور کے آل راونڈر گلین میکسویل کا مانا ہے کہ ویراج کولی آگامی آئی پیل دوشور بائی سے سیزن میں کپتانی کی بوش کے بینہ اپنا سرسٹس پردرشن کرنے میں کامیاب ہوں گے کوہلی نے آئی پیل دوشوری کیس کے دوران آر سی بھی کپتان کے روپ میں پچھوڑنے کے اپنے فیصلی کے گھوشنا کی تھی اور فافڈو پلیسیز کو آگامی سطر کے لیے نئے کپتان کے روپ میں نامید کیا ہے بھارتی ملہ کرکیٹ ٹیم نے آک لینڈ میں منائی ہولی آئی سی سی ملہ ایک دیوشور کپ کے بیچ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف اپنے اگلی میچ سے پہلے آک لینڈ میں ہولی منائی آئی سی سی ملہ ایک دیوشور کپ دوشور بائیس کے بیچ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف اگلے میچ سے پہلے آک لینڈ میں ہولی منائی ساتھی ملہ کرکیٹروں نے سبھی لوگوں کو ہولی کی دھیرشاری شب کام نائے دی انگلیش بلے باز نے ہندی میں پوچھا حال چال کے کیار نے شیئر کیا مجھے دار ویڈیو کلکتہ نائٹ ریڈرز نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں انگلیش بلے باز سیم بلنگز ہندی بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنے بارے میں جان کری دیتی ہو بلنگز نے کہا میں ممبئی میں اپنے ہوتل کی کمڑے میں کورنٹائن میں ہوں میں کل یہاں پہنچا ہوں تو ابھی دو دن اور کورنٹائن میں رہنا ہوگا اور اس کے بعد ہی میں ٹیم کے انجھ سدلسیوں سے مل سکوں گا آئی پیل میں کئل راحول کے سٹرائک کو لے کر کوچ انیل کملے کا بڑا بیان پنجاب کنگز کے کوچ انیل کملے نے آئی پیل میں کئل راحول کے سٹرائک ریڈ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انیل کملے نے کہا ہے کہ فرنچ رائیس جی نے کبھی کسی پلیئر سے نہیں کہا انیل کملے کے مطابق اس سیزن بھی وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے وہیں دوستان ٹائم سے باتچیپ میں انیل کملے نے بتایا ہے کہ کئل راحول کی کم سٹرائک کے پیچھے ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اس کے ساتھ ہی پڑتے ہیں آج کے سوال کیوں آج کا سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی محلہ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف آج میچ پر کب جا کر پائے گی اپنا جواب میں کومنٹ سیکشن مل کر ضرور بتائیں آج کے لئے بس اتنا ہی کرکیٹ کی تمام خبر کے ساتھ بنے رہنے کے لئے دیکھتے رہیں چوکتے کرکیٹ دھنیواد